بسم اللہ الرحمن الرحیم مہم طرح مشکل آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے قبل میں اپنے ناظرین کو بتا کروں کہ اگر آپ مجھے فیس بک پہ میرے پیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو میرے آہ ویڈیو کو لازمی آپ میرے پیج کو لائک کرنے کے بعد لازمی شیئر کریں چلا اگر آپ یوٹیو پہ اوپر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کے اوپر تو آپ آہ اس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور آہ اپنی رائے سے بھی مجھے ضرور آقا کریں جی جناب آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پی آہ چیڑالا سدائی آک کسنک ٹائمز آپ اس میں پہنچا ہوں ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ایک آج سے چار سال پہلے ایک روڑ اندور ہوئی تھی ناراکور سے جمل تک ایک کلومیٹر جس کا ٹھیکہ ہوا تھا ایک کروڑ پچاس لاکھ اور وہ ٹھیکہ لیا تھا بسیم آزاد درکورٹ کے ٹھیکدار نے اور آہ ابھی تک وہ روڑ کمپٹی نہیں ہویا اس کے بہت کام کی وجہ سے میرا مقام تک متاثر ہے پیچھے دیواریں تھے وہ گری ہیں اور باہر ہاتھ دفعہ ایس ڈی ایم ایس ڈی او کے پاس گئے ہیں انہوں نے یہی کام کل بھیجیں گے پرسو بھیجیں گے کل بھیجیں گے ایک سال سے ٹھیکہ دار غائب ہے اور نہ ایس ڈی ایم یہاں آیا اور نہ ایس ڈی او پیچھے دن ابھی تکرم پندر دن ہو گئے میجر صاحب کی قیدت میں ہم بہست جا کر ایکشن سے ملیں باغ ایکشن نے ہمیں یہ کہا کہ میں چار دن کے اندر اندر ہوں گا اور روڑ کو خود سروے کروں گا اور قوم شروع کروں گ آج پندر دنوں کے ایکشن صاحب یہاں تشریف نہیں لائے جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشنی ہے سپیشلی میرا مقاون متاثر ہے جب بارش ہوتی ہے پوری رات جاگتے رہتے ہیں دچے ہیں دوسرا متبادر مقاون بھی کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس سے پہلے بھی ہم نے بہت دفعہ ایس ڈی او کے پاس گئے ہیں انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ ہم جی کل ٹھیکے دار کو بولیں گے پرسوں کو ہم شروع کریں گے جس کی وجہ سے ایک سال سے ٹھیکے دار نو اس سڈ پر آیا نو اس ڈی او آیا اور نو اس ڈی ایم آیا تو میں یہی ریکویش کرتا ہوں وزیراعظم آزاد کشمیر سے اور سکری صاحب سے کہ خدارہ اس سڈک پر آ کر اس کے توجہ دیں اور ٹھیکے دار سے پوچھیں کہ قوم کیوں نہیں ہو رہا ہے آگے پیسے جو اس نے ٹھیکا سڈکوں کا لیا ہوا ہے اس پر قوم جا رہی ہے اور جب ہم اس سے رابطہ کرتے ہوں کہتا ہے میرے پاس اس روڑ کا فنڈ ہی نہیں ہے تو اس لیے بار بار ہم یہ صدا اپنے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ بندوبست کیا جائے اگر نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ یہاں پر بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہم تانگ آگئے ہیں ابھی چار سال سے کلومیٹر روڈ کمپلی نہیں ہوئی اور کسی نے اس ٹھیکے دار کو آج دن تک نہیں پوچھا ہے جس نے یہ ٹینڈر دیا کہ یہ چار سال تک تم نے کیا قوم کیا ہے ایک سال سے ٹھیکے دار غائب ہے اور اسٹیوں بست کے بست ہم بار بار ان کے پاس گئے ان کو جاپ کا اپنی فریاد کی کہ یہ ہمارے آلات ہیں مکان خطرے میں روڈیں گر رہی ہیں سڈ کان کمپلیٹ ہے اس کا کچھ بندوبست کرو کسی نے آج دن تک نوٹس نہیں لیا جہازہ پھر دوبارہ یہ ریکویسٹ ہے ابھی تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد ریکویسٹ نہیں کریں گے تو ریکویسٹ ہے کہ اس پر توجہ دی جائے اس روڈ کو مکمل کیا جائے اور جو دیوان ہیں وہ مکمل کر لیں تو یہ آپ نے ان کی آواز سنی ہے یہ ان کا تعلق نارا گول سے ہے اور یہ یہاں پہ کرپشن رہے ہیں ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کی یہ حقم ہے یہاں پہ یہ منظور ہوئے ہیں پھر ٹھیکے دار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس فنڈ نہیں ہے تو میرے حیال میں کیونکہ ان کی جو میں نے بات سنی ہے اس سے یہ پاس چلتا ہے کہ ہمارے جو کانڈی بیلٹ کے اندر جو بہت ساری ایسی سڑکیں ہیں جہاں پہ چیک ان بیلس نہ ہو جو ایسے ٹھیکے دار کروڑوں پہ ڈکار گئے اور اس میں مقامی جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ملے ہوئے نہ ہوں تو پھر کیا مجال ہے ایک ٹھیکے دار کی کہ وہ اتنی بڑی کرپشن کر سکے تو میرے ناظرین یہ آپ نے یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی ہمیں رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں اس ویڈیو کو زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اس وقت کے لیے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ